اسلام علیکم کیا حالیں ہیں آپ سب کے اچھا تو ویلکم بیک دوبارہ سے ہمیں زوم پر آنے کے لیے میں یہ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے پہلے تک جو ہم نے پڑھ لیا تھا آپ سب کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے تک ہم نے کچھ موڈلز رسکس کیے تھے موڈلز کے علاوہ ہم نے اجائل موڈل کیا تھا اور ہم نے فیزز کی تھی اب ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کچھ سینریوز ویسے میں چاہتا تھا یہ میری اپنی چوائز تھی مطلب یہ میں چاہتا تھا کہ اگر ہمارے پاس تھوڑا سا آور ٹائم ہو جاتا فیس ٹو فیس کلاسز میں تو ہم اور بھی سینریوز تھے جنہیں ڈسکس کیا جا سکتا تھا لیکن اب وہ سینریوز تو ڈسکس نہیں ہو سکتے اور کیونکہ کلاسز آن لائن چلے گئی ہیں بہت سارے لوگوں میں آپ سب میں سے بہت سارے لوگوں کو پاہش بھی پوئی ہو گئی ہے آن لائن کلاسز میں جا کے کیسے کام کرنا ہے آپ سب لوگوں کو معلومی ہے خیر برحال اس بار کوشش کیجئے گا کہ آپ لوگوں کا جو ریزلٹ ہے یا جو پیپر ہیں وہ سیم نہ ہو اس چیز پہ جب آپ مہربانی کیجئے گا آپ لوگ آپ کو میں نے میرے خیال سے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ جب میں اون لائن پیپر چیک کر رہا تھا تو کیا تھا اون لائن پیپر کے اندر میکسیمم آپ سب لوگوں کے آنسر سیم تھے اچھا آنسر تو سیم تھے ہی تھے اس ایم آر کی مسٹیک بھی نہیں ہوتی تھی تو بھائی اگر اس بار ایسا کچھ کرو ویسے تو اس بار ایسا آپ کچھ کر نہیں سکتے کیوں کیونکہ میں سارے سنیریوز بناوں گا آپ کا پیپر سنیریو بیسٹ ہوگا کیونکہ اون لائن ہے تو میرے خیال سے میں دو سنیریوز لازمی دوں گا دو سنیریوز دوں گا اس کے علاوہ یہ جو اب میں پڑھا رہا ہوں ایک دو لیکچر ہیں جو میں نے پڑھانے ہیں ان ایک دو لیکچرز میں ایک پچھلے ہم نے ڈسکس کر لیا تھا فیس ٹو فیس ہی کیا تھا انٹریکشن موڈلنگ میں اور فیس ٹو فیس کے علاوہ ابھی جو پڑھاؤں گا آج یہ جو انٹریکشن موڈلنگ پڑھاؤں گا اس میں سے بھی کچھ چیزیں شامل ہوں گی آپ کے سنیریوز کے اندر اور کیونکہ آن لائن ہے تو میرے کا جو سنیریوز تھا اس کو بھی اب اپنے پاس تھوڑا سا شامل کر لیں اچھا تو ہم ٹیکسٹ میں ایس کر لے آج اچھا جی انٹریکشن موڈلنگ انٹریکشن موڈلنگ آپ کا ذریعہ شامل ہیں اگر ہوں نے دیکھا بیس کی باüçئی ہے اس کو بارے میں میں نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی ایلیمنٹ اوبجیکٹ انٹریکشنال موڈلنگ मوڈلنگ میں یہ جو ایکجکس ہیں اگر ہم ڈیٹا بیس کی بات کریں تو ڈیٹا بیس میں یہ انٹرٹی کہلائیں گے ٹھیک ہے انٹریکشن بھی دیچھا تھا the term انٹریکٹر is a set of exchanged message between object دو اوبجیکٹس کے درمیان جب messages exchange ہو رہے ہیں یا آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ دو اوبجیکٹس کے درمیان آپس میں connection ہو relationship ہو اس relationship کو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ انٹریکشنل موڈلنگ کہہ رہے ہیں اب دو یا دو سے زیادہ اوبجیکٹس کے درمیان ہم relationship جو بناتے ہیں ان کے درمیان communication کرتے ہیں ان کے درمیان message exchange کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کچھ models use کرتے ہیں use case diagram sequence diagram activity diagram میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ان models کی بات کریں گے یعنی کہ ہم بات کریں گے use case کی بات کریں گے ہم ٹھیک ہے ہم sequence کی بات کریں گے ہم activity کی ہم collaboration diagrams کی طرف نہیں جائیں ٹھیک ہے اگلی سلائیڈ پہ چلتا ہوں which represents the relationship between actors and the use cases and and among the use cases اچھا یہاں پرنا اس نے ایک لفظ لیا ہے ایکٹرز ایکٹرز کسی کہتے ہیں ہم ایکٹرز کہتے ہیں object کو ہم ایکٹرز کہتے ہیں انٹری کو olhos خیق ہے ہم اگر بات کریں ایکٹرز کی object اور کی انٹریٹی کی تو ایکٹرز جانز جانز ایکٹرز جانز جانز انٹریٹی اور ہم بات کرتے ہیں ایک آہ ایکٹر Enterprise eyelashes ایکٹر 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 ایک ایکٹر ایک ایکٹر 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 ایک ایکٹر ایک realised ایک وی استر دکب بھی استردMAN name, person, place or anything else is called entity یعنی کہ entity کچھ بھی ہے نام, شخص, جگہ اب اسی entity کو ہم UML diagram کے اندر UML language کے اندر UML language کے اندر use case بھی آراہ ہے sequence بھی آراہ activity بھی آراہ یعنی کہ اگر میں بات کروں unified model language اس میں ہمارے پر ایکٹیوٹی ڈیاگرام سب اسی میں آ جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہاں تک تو کوئی ایسو نہیں ہے ٹھیک ہے represent an architectural view of the requirement اچھا یہاں پرنا وہ لفظ لے رہا ہے requirements کا یہ requirements user کی requirement ہوتی ہے اس چیز کو آپ نے لازمی consider کرنا ہے these requirements are the user's requirements یہاں پر وہ جو requirement کی بات کر رہا ہے those requirements for user یہ user کی requirement ہے یہ ایکٹر کی requirement ہے یہ अब جو user require کر رہا ہے نا اس requirement کو fulfill کرنا ہے آپ نے اور ایک grey structure بنانا ہے ہاں grey structure سے مجھے یاد آیا میں نے آپ لوگ کو جو task دیا تھا scenarios کا میں نے آپ کو task دیا تھا کہ بھئی آپ لوگ move کریں گے آپ لوگ visit کریں گے مختلف industries میں hospital میں metro پہ تو کیونکہ lockdown ہو گیا visit تو ہو نہیں سکتا تو visit نہیں ہو سکے گا وہ جو 10-12 number extra دینے تھے sessional وہ نہیں ہو سکیں گے later میں نے دے دیا تھا اور دوسری بات یہ کہ وہ visit نہیں ہوگا تو اور جو software شروع شروع میں fast mid سے پہلے میں نے آپ کو assign کی تھی ایک assignment کہ بھئی آپ لوگ software بنائیں گے اگر کوئی بندہ software بنا لیتا ہے تو اس کو 40 number awarded میں دوں گا اور final کے ویپر دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اگر کوئی software بنا بھی لیتا ہے تو وہ مجھے show نہیں کروا سکے کام ہم اس پہ testing نہیں کر سکیں گے جب testing نہیں ہوگی تو software کا پیدا نہیں ہے اور 48 number sessional وہ تو ختم ہوگے اب وہ میرے ہاتھ میں ہیں اور دوسری بات یہ کہ paper woka سب کا اب online ہے موج ہے آپ لوگوں کی اچھا جی ایکٹرز کی بات کریں اگر آپ دیکھیں ایکٹرز میں ایکسٹرنل انٹرٹیز اور انٹرنل دو انٹرٹیز ہوتی ہیں انٹرٹی میں بھی دو ٹائپس ہیں ایکسٹرنل انٹرٹی ایکسٹرنل انٹرٹیز میں ہوں ایکسٹرنل انٹرٹیز میں ہوں ایکسٹرنل انٹرٹیز آپ ہے ایک pen ہے جیسے میں نے کہا نمiversی ایکسٹرنل انٹرٹیز जैसे के pen, pen खुछ से तो लिख नहीं सकता, pen को लिखने के लिए user चाहिए, तो user जो है, वो command रखता है pen पर, इसी तरह तो user जो होगा, user का role जो होगा, actor जो होगा, वो क्या होगा, external entity और pen जो होगा, वो internal entity, अगर मैं बात करूँ इस laptop की, नहीं laptop नहीं, laptop आप हमारे पास laptop में artificial intelligence आ चुकी है, इसके बारे में हम बात में बात करेंगे, relationship between the actors and the use cases, अब actors और use cases के तुम्हें relationship क्या है, initiation, initiation से मतलब initiate करना, relationship initiate करना, यानिके pen और अगर हम बात करें इसके बारे में अगली slide में एक example बनी विया, और इस example को मैंने class में discuss किया था, कि अगर जो players हैं, score कर लेते हैं हम जो players, playing match between them, first player set the target, second player chase the target, third player, यानिके दो player हैं, पहले दो player आपस में match खेल रहे हैं, ठीक है, दूसरे नमबर पे पहले player ने target set किया, तीसरे नमबर पे अगर हम बात करें, तीसरे नमबर पे हम यह कह देते हैं कि तीसरा नमबर ऐसा है, कि जो दूसरा player है वो target को chase करेगा, और चौत्था जो है इनके दरमें, initiation होगी, वो क्या initiation होगी, वो यह होगी कि जो जीतेगा प्रफी उसको मिलेगी, relationship among the different use cases, enables the decomposition of complex, decompose कर देता है, यह जो हमारा use case diagram tool है, यह हमारे relationship को decompose कर देता है, जो complex relationship होता है, उन्हें छोटा बना देता है, आसान बना देता है, यह बात हमने class में भी discuss की थी, कि अच्छा, इसरी slide पे चलते हैं, examples of e homework use case, यहां पर इस जगह पर मैंने आपसे बात की थी, कि हम इसको change कर देता है, two players में, player one, player two, player one and player two plays match, player one set target, player two chase target, player three, यह wins trophy, यह associate कर रही है, यह वला link दोनों के साथ associate कर रहा है, जो जीतेगा उसी को trophy मिलेगी, अच्छा, इन चीदों को हमने discuss कर लिया था पहली, आगे चलता हो, relationship in use case model, in UML, there are three kinds of relationship between the use cases, use case diagram के अंदर, use case model के अंदर, तरह आगे relationship होते हैं, include relationship, extend relationship, और generalization relationship, include का मतलब वो जो अंदर ही अंदर relationship हो, extend, जो relationship extend कर रहा हो, एक actor से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और generalization, यानिके general relationship, जैसे अगर generalized relationship के हम बात करें, parents, children, यह generalized relationship है, include की अगर बात करूँ, extend relationship की, तो वो relationship जो extend हो रहा है, यानिके, ऐसा कह लें हम, दो दोस्त हैं, उनका द्रमाइन relationship है, और वो दो दोस्तों में से, उन दो के में से, एक उनका mutual friend है, तो वो extend relationship बन जाएगा, अच्छा, इसकी examples बहुत सारी बनी में है, हम उनको discuss कर लेते हैं, अगर हम देखना include relationship, एक entity का दूसरी entity से include करना, use case A include the use case B, if the flow of event of A contain the flow of event B, यानिके, अगर event A को, use case A को fulfill होने के लिए, use case B की जूरत पड़ेगी, तो यह include relationship है, यानिके, अगर मैं बात करूँ, husband और wife के relationship के लिए, तो husband को fulfill होने के लिए wife के relationship की जूरत पड़ेगी, अगर मैं बात करूँ, teacher को fulfill होने के लिए student की जूरत पड़ेगी, the whole part relationship, allow the use case A to access another common use case B, यानिके यह इसको access कर सकेगा, in use case of description, at the particular point during the flow of event, mention the inclusion of the point, at any point of flow of the event, mention and inclusion in the quality requirement, अच्छा, इसके बारे में होनाता और भी है, types of include relationship, अच्छा, customer withdraw करता है amount, customer cancel करता है, यानि कि देखो, suppose यह ATM machine है, यह वली चीज, यह ATM machine है, customer ATM machine से जाता है, पैसे निकलवाने के लिए, अब ATM machine से पैसे निकलवाने के लिए, उसके पास 6 menus है, वो 6 menus include है machine के साथ, पैसे निकलवाने के लिए, वो machine के साथ शामिल है, यानि के card डालने के बाद पैसे निकलवाने के लिए, उसे उन 6 menus में से किसी एक को खोलना ही पड़ेगा, this kind of relationship is known as include relationship, clear है? अच्छा, नहीं दया समझ आ गई होगी, online में, हाँ ठीक है, अगर आप में से किसी का कोई question हो, include के हवाले से, तो मुझे WhatsApp पर भेच सकता है, मैं उसे WhatsApp पर बाक्यादा wise के साथ समझा दूगा, अगर किसी को कोई issue होता है, अच्छा, extend relationship, आज हम बात करेंगे सिरफ generalized relationship तक, ठ फिर मैं next video एक और record करूँगा, उसके लिए, activity diagram के लिए, एक और video बनाऊगा sequence diagram के लिए, A use case A, extend a use case B, if the flow of event in A can occur, aim the flow of event in B when the certain condition is true, यानि के extend में हम तब जाते हैं, जब कुछ conditions हमारे पाँ supply हो रही होती है, अच्छा, इसकी रहा CD example पर ही चलते हैं, यह कुछ points है, it's like an interrupt, यह basically interrupt होता है, देखो न, interrupt क्या है, हमारे पास न, introduction of commenter में जो लवन दोते हैं, DM में और interrupt, DM में हमारे पास क्या होता है, direct memory access, अच्छा, प्लीज, एक मिनिट वेट कीचिए, प्लीज, एक मिनिट वेट कीचि� سوری یار کلاس میں ہوتے ہیں نا تو انٹرپشن نہیں ہوتی یا مطلب یہ کیسے اتنی اچھی اگزیمپل جج ہو جاتی ہے ایکسٹینڈ ریلیشنشپ کے لیے ہم میرا ابھی ڈائریکٹ ریلیشنشپ آپ سے تھا یعنی کہ مجھے کلاس کو فلپل کرنے کے لیے سٹوڈنٹ ریکوائیڈ تھے تو میں آپ سے کمیونکیٹ کر رہا تھا اسی دوران ایک انٹرپٹ جنریٹ ہو گیا جس کے لیے مجھے باہر جانا پڑا کلاس سے اپنے اس ورچول کلاس سے تو وہ انٹرپٹ تھا ہاں میں بات کر رہا تھا انٹرڈکشن او کمیٹر میں ڈائریکٹ میمری ایکسٹ ابھی کے لیے میری میمری جو ہے ایکسٹ ہے فیزیکلی آپ کے لیے لیکن انٹرپٹ کیا ہوتا ہے جب انٹرپٹ جنریٹ ہو جاتا ہے انٹرپٹ بسیکلی ایک ایرر ہوتا ہے اگر انٹرپٹ جنریٹ ہو جائے تو ڈائریکٹ میمری ایکسٹ کو وہ سٹوپ کر دیتا ہے اس کو رسکونڈ کرنا بند کر دیتا ہے جب تک انٹرپٹ کو صورم نہیں کیا جاتا تو اسی طرح ایکسٹینڈ ریلیشنشپ بے شک میرا آپ سے انٹرپٹ ریلیشنشپ ہے کلاس کے لیے مجھے آپ کو رکھا ہے اچھا لیکن ایک انٹرپٹ جنریٹ ہوا جس کے لیے مجھے خود سے اس ورچول کلاسروم سے جانا پڑا تو مجھے امید ہے اس سے آپ کو کچھ سمجھ آگے ہوا ہوگی یہ بلکل ایسی ایکسپشنل بہہوئر ہے ایکسپشنل بہہوئر ہے اس کے لیے وہ ایکسپشنل بہہوئر ہوگیا ایکسپشنل بہہوئر ہے مینچن ایکسٹینشن انٹرپٹ کنڈیشن اچھا اس کی ایکسپل کرتے ہیں یہ ایکسپل ایکسٹینڈر پڑا ہے ایکسپل ایکسٹینڈر ریلیشنشپ اگر میں بات کروں آپ سے ATM ماشین کی ATM ماشین سے پیسے نکلوانے کے لیے آپ کو Direct اور Indirect ان 6 منیوز میں سے کسی کو Select کرنا پڑے گا ATM کے اندر آپ کارٹ پنچن کرتے ہو پھر آپ کے پاس منیوز آ جاتے ہیں منیوز انکلوڈ ریلیشنشپ ہے لیکن ان منیوز تک آپ ٹرانسپر ہی نہیں کر سکتے نہ پیسے ڈال سکتے ہو نہ پیسے نکال سکتے ہو نہ بیلنس ان پھاری کر سکتے ہو if the external relationship external interrupts generated due to connection problem یعنی کہ include میں آپ تب تک جاؤ گئی نہیں جب تک extend extend relationship connection کا relationship ہرام ہو جے ان دو کا اپس میں relationship include کا suppose کر لیتے ہیں deposit or withdraw include relationship لیکن آپ ان دونوں میں سے کسی ایک میں move نہیں کر سکتے if the connection is down اب وہ connection جو ہے وہ external relationship ہے clear ہے مجھا لیت ہے کہ یہ چیز آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اچھا جی اور ہمارے پاس ہے generalization relationship generalization it's a parent-child relationship یہ بالکل parent اور child relationship ہے between two or more use cases it's kind of relationship in which the properties of the parent use cases are inherently inherited by the child use case it is represented as a different directed arrow with the triangle as the arrow اس کے برمے یہ general relationship ہوتے ہیں generalized relationship جیسے کہ customer current account بھی کھلوا سکتا ہے saving account بھی کھلوا سکتا ہے پھر وہ current account کی طرف اگر جائے گا stores current account کی طرف جائے گا تو یہ current account کھلوانے کے لیے جو condition ہوں گی وہ include relationship ہوگا saving account کھلوانے کے لیے جو conditions ہوں گی وہ include relationship ہوگا لیکن اگر bank link down ہوگا نہ وہ current account کھلوا سکتا ہے نہ وہ saving account کھلوا سکتا ہے کیونکہ external relationship ہمارے اس کے بعد ہمارے پاس generalize relationship اور bank ہے تو وہ generalize accounts آپ کو offer کرتا ہے ان میں سے آپ کسی ایک میں بھی جا سکتے ہو generalize relationship آپ کو سمجھ آگیا ٹھیک ہے ہمارے پاس ہے example of use cases diagram a simple use case diagram of library یہ ٹھیک ہے sequence model یہ example دی ہوئی ہے use case کی library کے حوالے سے اب چھوٹا سا task آپ کا یہ ہے کہ آپ میں سے سب لوگ جن تک میرا lecture جا رہا ہے وہ یہ تھوڑی سی کمپلیکس diagram بنی ہوئی ہے تھوڑی سی کمپلیکس ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس diagram کو سیمپل کریں اور زیادہ اور دوسری بات یہ میں چاہتا ہوں یہ task ہے آپ کا پریز اس کو سن لیں اور سے میں دوبارہ دور آرہا ہوں یہ task آپ کا کہ اس میں include extent اور generalized تین وں relationship موجود ہیں میں چاہتا ہوں آپ include relationship کو alerg کریں extend relationship کو alerg کریں جنرلائز relationship کو alerg کر اس simple diagram کو apart کریں تین diagram کے اندر میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اس use case diagram کو complex diagram ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس diagram کو extend کریں into three diagram جس include relationship extend relationship and generalized relationship and clear ہے میں نے یہ بار بار دھورا دی ہے تو please آپ سب لوگ اور جن لوگ اس کی سمجھ نہیں آئی وہ الیدہ سے مجھ whatsapp پہ گروپ بنے ہوئے آپ مجھے message کر کے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بچے اور کوئی بات آج کے lecture میں اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں ٹھیک ہے hope for سکتے